السلام علیکم نمسکار سسریع پاس کچھ دنوں پہلے میں نے اپنا ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے باغن بلیا کی کٹنگ لگانا آپ کو سکھایا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سمپل طریقہ ہے باغن بلیا کو اپنے گھر پر کٹنگ دورہ لگانے کا طریقہ جو پورا کا پورا میں نے آپ کو پریسس بتائی تھی کہ کیسے کلم کاٹنی ہے کتی موٹی کاٹنی ہے اور کس طریقے سے اس کو لگانا ہے آج میں آپ کو اس کا ریجلٹ دکھانے دیا جا رہا ہوں کیونکہ بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ریجلٹ دکھائیے تو میں اس کا ریجلٹ بھی دکھاتا ہوں میرے جتنے بھی ویڈیو ہیں ان کو میں کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرتا ہوں اس لیے بہت سے میرے بھائی دوست ایسے ہیں جو کہ خاصتو کمنٹ بھی کر جاتے ہیں لیکن ان کو میں کیار دیتا ہوں کوئی دکت نہیں کرتے ہیں تو کرنے دو سبھی اپنے دوست ہیں اور کچھ تو غلط بھی کمنٹ کرتے ہیں تو کوئی دکت نہیں کریے آپ سے میری کوئی آپ سی رنجس نہیں ہے آپ کمنٹ کرتے ہیں تو کرتی رہیے کم سے کم آئیے میری چینل پر غلط غلط کمنٹ کرنے بھی آئیے کوئی بات نہیں آئیے تو آج میں باغن بلیا کا result دکھانے جا رہا ہوں اس کو ضرور دیکھئے کہ باغن بلیا کی cutting لگانے سے آپ اپنے گھر میں ایک باغن بلیا لگے ہونے سے آپ بہت سے پودے بنا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو اس کی result بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے باغن بلیا کی cutting جو میں نے لگائی تھی اور اس کا result بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتنے پتے آگئے یہ دیکھئے اس کا اوپر کا حصہ تھوڑا تھوڑا سا سوک جانے کے بعد بھی یہاں سے نئی کونپلیں نکلی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نکلی ہے ایک اس پتے کے نیچے سے کانٹے کے نیچے سے نکلی ہے میں نے یہ ہی بتایا تھا اپنے اس والے ویڈیو میں کہ کانٹے کے نیچے سے اپنی یہ کلم نکلے گی تو دوستو اب تو آپ لوگوں کو بسواس ہوگا کہ جب بھی میں آپ کو کچھ لگانا سکھاتا ہوں تو اس کا ریجلٹ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بسرتے میں یہاں ہوں اگر میں کبھی کبھی ویڈیو بنا کر باہر چلا جاتا ہوں تو اس کا ریجلٹ نہیں دکھا پاتا تو اس کے لیے آپ سب سے معافی بھی چاہتا ہوں لیکن میں جتنے بھی ویڈیو بناتا ہوں اس کے سبی کے ویڈیو کا ریجلٹ آپ کو جرور دکھاؤں گا تو اسی آسا کے ساتھ کہ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں دھرنباد نمسکار صلی اللہ علیہ وسلم